میں کیوں کہ بلا جاندہ حکم آیا الحمدللہ میں تعمیل کر لی میں کیوں آکھر روز بی بی دے دکھ پڑے جا میں مکدے نہیں اس بی بی اپنا نوہ خود پڑے ہے سبت علیہ مسائب لونہار سبت علیہ میں سرنہ علیہ بابا تو اڑے بعد جتنے مسائب میں وکھے نہیں ہو دنہ تیان دے سیاراتہ بڑھ جانا اتنا روایہ نہیں چلو صرف روایہ نہیں مت وقالت کا دل دی مان جائے اتنا ماریا نہیں ایک ہتھ آج تو ٹھیک چار دن بعد پچھتر دن دی روایت دی رونال نبی دی دی دا جنازہوں نے اور میں دو دفعہ بی بی احسان کی تے میں دو برتبائی موقع کم اچھ گزارے ہیں ایران اچھ بہت زیادہ یومِ اشہور دی طرح اتمام کر کے بی بی دی شہادت تیرا جماعتی الول منائی جان لیے سینڈ تو اٹھتے راضی ہوں میں ایک سترہ انہیں سمجھو نبی دی دی دے جنازے دے حصے دیا مجالسن ایک ہاتھ اتھے دوسرا اتھے اور گھر دی حملی اچھ بی بی پترہ تو مو چھپا کے بعد ایک دن کون شیعہ ہے نہیں کرے گا ایک دن حضرت فضہ سوال کی تاسیہ زادہ شہداد حضرت فضہ کے نبی دی دی پتر گھر ہمیں دموں لگا کیوں لندے ہو محسن نقوی شہیدیاں دو سترہ تو کائنات قربان کرنا بطور روپڑی فضہ کو یہ بتاتے ہوئے آدھن فضہ بہن مو تعلق ہیں دیا حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تمہچہ کھاتے ہوئے اللہ مان اللہ مان اللہ جلیہ وقیت اللہ اللہ جلیہ ومن تقیم حسنہ پھر بی بی دے نام کبلہ جی کتاب عزیزان آگئے کازم کزمین نہیں دی کبلہ کتاب من المہد الاللہد گود سے لہد تک بی بی دی زندگی لکھی گودے چھے کل پڑی میں بڑا رویا میرا دل ہے میں لاہور علیہ نے سنا کے جاوہاں ایک اشارہ ہائی پتہ نہیں کس دی ڈری ہوئی آگئے کزمین اچھا ہے آگئے کازم کزمینی جنہاں دی وسیعت آئی میری کبر کربلا ہوئے عراق دے صدام دے دورے چونہ دی وفات ہو گئی بسرچ کبر بن گئی رشتہ دارہ امانت دے تورت دفن کی تا صدام دی حکومت مکی وسیعت انہ دی ایک وسیعت آئی کبر کربلا ہوئے دوسری وسیعت جس کتاب جس میں نبی دی دی دا ذکر دکھی ہے اے میرے نال دفن ہوئے وسیلہ نجات نبی دی تھی نرونہ جدہ کئی سال بعد کبر کشائی ہوئی نا جسد منتقل کرن واسطے ہر گوار رنہ کبر جبھی آلم دیا کھچھان جائی تو سینے دے وہ کتاب آئی جیسے جھوسیں انہی امہ دا قطر لکھے ہوئے آئے دا عجر بھی بھی دے انہاں روایت لکھی ہے پتہ نہیں کہندی ڈری ہوئی آئی میرے میرے رونہ است کافی ہے اشارہ کوئی کھلا مسائب نہیں اوپیہ دن پتہ نہیں کس دا ڈر رہی گھار دے خالی حجرچ زندگی دے آخری دن کنیزہ نو باہر بھیج کے دھییاں ایک حاشمی عورت دے حوالے کر کے کترہ نونا نے دی کبرتے بھیج کے اکلے علی دے سامنے نائے بھائیں بے کے ہولے ہولے آکھینے یا علی آج میں مر جاؤں رہا ہے اللہ بی بی دے خالی ولند صدقہ دارولہ عدیز آماری قبلہ سید جان راضی راسو بہت لمبی مجلس پڑ گیاں مالک جان دین میری چھٹی پنجویں چھویں نوکری ہے میں صبح دا مسلسل میں بھرے پاگ تھے ہیں میرے جا ہمت نہ یہ توڑا کوئی الگ دیا خلوص آئی جس میرے کلو اتنی نوکری کرا لے یا علی میری یہ چند وسیعتاں وسیعتاں تو پہلے من سہارا دے ہو یاد سہارا زندگی دے آخری وقت ہے ماں نبی تو سہارا مگیا کیونکہ ماں نوفا کے کھا گئے دھی علی تو سہارا مگیا بی بی نزخہ مگا علی امیر سہارا دیتا بی بی زمین چھوڑی جیڑا حد تصویر اس دے پہلو تو جدا نہیں ہوندہ او جدا کر کے دنجھے ہاتھنا ملا کے تبی بی پیادنی آلی جس دن میری ڈولی رخصت ہوئی میں نبی باپے فرما جائی میرے علی دی تازی میں جھ فرق نہ ہوئے یا علی قریب بن نو سال میں تو اٹھے ویڈج نہیں میں کوشش بڑی کی تھی مگر جان دے ہونا کوچھ عرصے تو میں کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا علی انہ دن اج تازی میں جھ کوئی فرق آیا ہے تو میں نے یتیم سمجھ کے معاف کرنا واہائے کرنے والے ہیں بڑا ہوسلا بڑا ہوسلا راضیوں کی بلا جان ہو گئی مکان میری توقع تو سونا لاہور رویا انجی آگ کی بھی وسیعت میں بی بی دے مسائے بچ لازمان یتیم سمجھ کے معاف کرنا چلو جواب نہ ہی پڑھ دا پڑھی جام علی فرمایا معافی تو سا نہ مگو معافی میں مگدہ نا تو سا حاکمو شریعت دلو نا معافی کیوں مگدہ فرمایا توانو رخصت کرنے توانو نبی باپے فرمایا یہ میری بیٹی امانت ہے میں علی بارے سے شریعتاں میرے علم چینہ امانت جیس حال جو حصول ہوئے اس حال جو واپس کری دیئے میں آج توانو بابے کو توانو واپس کرنے ہیں توانو پہلے علی حالت نہیں توانو پہلو بھی زخمی توانو بھالو براہ آفرید یا علی میں ملانا وسیعتاں ان سواستے منت کرتا روز پڑی ہیں جان ہر مجلس اچھ کوئی ایک کالم جاکر ضرور پڑے کیوں انہاں بچے انوی آدھو میں پہلی وسیعتی آلی میرے جنازے تھا اعلان نہ ہوئے دو جی وسیعتی آلی میرا جنازہ ادھی رات لے اٹھا ہوئے تری جی وسیعتی آلی او میرے جنازے چناون جنہ میں مریا شابہ 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 یا علی میری کبر ایک نہ ہوئے چالی کبرہ میں جنہ کھاں تین پیو پتران تین گھنٹے اچھ ایک جنازے واسطے پورا قبرستان مڑھایا چالی کبرہ یا علی چھٹے امام دی حدیث پاکے مدینے چھ پہلے لکڑی دے تابوت میری زخمی دادی دے جنازے واسطے بنیا اے دے تو پہلے تابوت نن بڑھ دے بی بیا کہی آلی اوکھے اسو تابوت بنیا دختر رسول ساڑے مدینے چھ پہلے تابوت بن دے نیتوان کہیں دے سیا فرمایا ام سلمہ دے وطن تے بن دے میں ایک دینوں نہ تو سنے آئی لکڑی دے تابوت چار پائی تے جنازہ ہوئے تقادہ پتہ لگ دے اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر میں ایک مدرسے دی حادت کھڑا پڑھ دا اگلیاں دو وسیعتا یقین کرنا میں بی بی دی شہادت اگر سو مرتبہ پڑی اس تانوے اٹھانوے مرتبہ اے دو میں نہیں پڑھ دا اے سنیاں نسا کم اسر حاضر تے زندہ مجتہ دینا گا وحید خورا سانی بہت زیادہ بی بی دا مسائب پڑھ دیں انہاں پڑھیان تے لگ دائی ایران اچھ زلزلہ ہو جائے چیخو بگار بلندائی انہاں فرمایا بی بی پیادنی آلی خیبر شکن ہتھاں تے سنبھال سنبھال کے من کبر جلٹاویں میرا پیلو دکھڑا اور کملا قیامت بن گئی اگلی وسیعت جدہ انہاں پڑھی اسانباد طلبات سیاہ فارسی زبان آئی انہاں کیا جو علامہ صاحبہ گل پڑھی یقین کرو پھر زوار ہوٹلیج بینوں دے رہے انہاں بی بی تی شب شہادت حرم نچ فرمایا پیفر مندل میرے باپ بے دی شریعتیں چھے جراز دیت تلکین پڑھی میں دیئے جدہ انہاں اوے موڑے حلائے ویندر یالی تلکین پڑھو تو میرے موڑے حلائے انہاں برہبا 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 فرمایا کیسا زخم یالی جدہ مسلمانہ تو اٹھے گلے جرسی پائی آئی میں چھڑانہ سے تو اٹھے کمر باندے جہات رکھیا بی بی ہر نماز چک بندے تے لانت کر دیا اس میں لاؤن دا نا ہے کن فضوے غیرت بی بی آدھے یالی میں تو اٹھے کمر باندے جہات رکھیا کن فضوے ہاتھے جلوے دا نیابا اس میرا ہاتھ اینڈ چھڑایا جو میں اس ہاتھ نال تصویر اٹھا ہی نہیں سکتی کتنا ایک حقیقت دا گریہ کیبلا راضی ہو وہ تیکمین کریے دمیاں دے دکھاں دوں تھکی ہوئی زخمہ دی مکی ہوئی نبی دی دی دے سام مک گئے اور میری قبلہ جان منت ہے بحثیت سید اختتا میں ہر بندہ بیٹھے گا قبلہ ایتھان گئے ادوا کران گئے پھر اٹھنا جو قد نہیں ملے ہو بی بی تم منگ کر جاگا سید تجہیز و تکفیم ترات ڈھل گئی تابوت تیار ہو گیا کئی مرتبہ امیر اٹھوایا بھی سہی رکھوایا بھی سہی تابوت اٹھ دے رکھیا جان دے حسن امیر آدھن بابا اگر وقت نہیں ہویا چمین دے کیوں ہو فرمایا حسن دروازے چو جاؤ گلیچ نہ جاؤنا زرہ گھارچ کھڑے ہو کے بارو چوک دا مندر میں کو حسن گئے تے سہیتے واپس دوڑ دے ہو جائے بابے نے پیرانتے ہاتھ لا گیا دن بابا چوک جو جو لوگ حسدے کھڑے نہ بابا بندے پیادے ناظروں اندھی آواز کوئی نہیں لگ دائے محمد دیدھی مار گئی ہے مرحبا جوانی نصیب ہوئے بی بی نوے جرون والا مابا باپ نو نصیب ہوئے اندھی آواز کوئی نہیں لگ دائے نبی دیدھی دے سام اٹھ گئے بابا ایک بندے دیگال پڑا روا ہے اوپا کیا نوہ دائی رک جاؤ جے مار گئی ہونے جنازہ باہر آنا ہے میں جنازے دے سامنے جا کے حساس کے آقسان یا علی اصابت لے 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 تو ساہو حد بدر جمعرد مارے اصاب محمد دیدھی اللہ بعد اللہ بعد اللہ جل غونتے نہ کبرائیں نہ جنازے نہ دے وارا سامن مالک بچھر میری دادی دا جو رو گیڑا بابا بائی با دشمندیاں تو بدلے نہیں تو بڑا بلو جی آنسوے چیزا فیدہ وائے سپنے ہو نبی دی دی راضی اوان پھر پیادا پانشابدی بادت دا بی 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 بے پناہ عجر اتا فرماوے بابا جی امروے سیادا دا ہار سیاد اگر اجازت دے وگلا دو کھاو کھائے پڑ جوا باقی پڑ دے را سمکی میں اٹھے آ جنازہ بیٹے یاد رکھنا بی بی دی کبر اللہ دی راضی چوئے گرہ دے راض دو کھننے جی دو بارویں تلوار لے کے آنے یڈی کبری ڈفان کرنا یو دے نال تابوت رکھیا علی آدن سلمان تے ماریا سر دوسا پاردیوں میں ہڑے واپس آوے سا دو صحابیاں تلوارا چاہیاں علی دوڑ دے گلیج دا کھلوے کچھ دیر بعد رون دے والا ہے سلمان پیرا تیاد رکھیا دے علی جنازہ رکھے گی دے ٹور گئے آئے علی آدن اچانک خیال آئے دھلی راتے میری آدھیاں کلیان مطا اگلے اونے میری آلیاں ڈری آئیے خلال آلانت اللہ علل قوم الظالمین وسیعلم اللذین آزلم ویمون کلی بیل برمون لزمین اللہ میری آئیے مطا وڈی 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 وش嚎رم موسیقی